مین راسی اگست دو ہزار اکیس مین راسی والوں کی اگست کے مہینے میں تھوڑی پریسانی بڑھ سکتی ہے ایسے یوگ بنے ہوئی ہیں مطلع نمسکان نوگیان جوتیس چینل آپ سبھی درسکوں کا ہاردک سواگت کرتا ہے آج کے ویڈیو میں چرچہ کرنے جارہے ہیں کہ اگست دو ہزار اکیس مین راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا اور کس پرکار اپائے کر کے آپ اپنی پریسانی کو دور کر سکتے ہیں یہ راسی فل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چندر راسی پر آدھارت ہے اگر آپ کو اپنی چندر راسی نہیں پتا ہے تو جو آپ کا نام ہے اپنے نام راسی کے انصار اس راسی فل کو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لگنیس گرو دیو برسپتی آپ کے بارویں بھاو میں وراجمان ہیں اور لگنیس جب بھی بارویں بھاو میں وراجمان ہوتے ہیں تو اناب سناب خرچ کی ادھکتہ ادھک ہو جاتی ہے اس طریقے کے یوگ بنے ہوئے ہیں حالانکہ یہ آپ کے لئے خوش خبری یا بھی ہے کہ آمدنی کا جو بھاو ہے سورس آف انکم کا جو بھاو ہے وہ جو ہے مجبوت ہے سنی دیو سوراسی کے ہو کر کے بیٹھے ہیں لیکن لگنیس دوادس بھاو میں ہیں اوپر سے سنی دیو کی لگن پر اور بدھی پر دونوں جگہ پر دستی ہے یا ایک مائنس پوئنٹ ہے جس کے فلس روپ پرتیک کام میں دیری ہونا بنتا ہوا کام انت میں جا کر کے رکھ جانا اس طریقے کے یوگ اس پورا ماہ بنے رہیں گے یہاں پر ایک چیت دھیان رکھئے گا کہ لگنیس بارویں بھاو میں ہیں اوپر سے پنچم بھاو میں پندرہ تاریک تک سوری مہراج بھی ہیں جس کے فلس روپ ودیارتیوں کے لیے بھی یہاں سمیں پورا ماہ لگ بھگ بہت اچھا نہیں رہے گا ودیارتیوں کو کٹھن پریشنم کے بعد آگے بڑھنا ہوگا جو وقتی نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سمیں کی چال بہت اچھی نہیں ہے سامانی بنی ہوئی ہے آپ پریاست کریں کہ کچھ ادکاری اور بوس سے بنا کر کے رکھیں انتہ پریشانی میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس پورا ماہ بھاگی کا پایا آپ کا کمجور ہے بھاگی کے سوامی چھٹے بھاو میں بھی راجمان ہے جس کے کارن سے بھاگی آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گا اس لیے بھاگی سے بہت زیادہ آپ امید نہ کریں تو بہتر رہے گا بات کریں اگر پریم سمبند کی تو پریم سمبند کے لیے بھی پندرہ تاریک کے بعد استطیقیاں انکول ہوں گی یعنی پندرہ اگست کے بعد حالات سدھریں گے پندرہ اگست تک سمسین پریم سمبند میں بھی مین راسی کے جاتکوں کے لیے بنی ہوئی ہیں پاریوارک جیون آپ کا ٹھیک تھاک چلتا رہے گا بہت اچھا اس کے بھی شنکیت نہیں مل رہے ہیں اس کے علاوہ جو وقتی ویاپار کرتے ہیں ویاپاری ہیں ان کو بھی یا ماہ دہری سے کاٹنا ہوگا ویاپار آپ کا چلے گا وصی لیکن سلو گتی سے اس گتی سے نہیں چل پائے گا جتنا آپ امیر کرتے ہیں دھن کا آگمن تو ہوگا لیکن اس ماہ بچانا تھوڑا مشکل ہوگا دھن آپ سیو نہیں کر پاؤ گے خرچے اناب سناب اوٹ پٹانگ طریقے سے پورا ماہ ہی بنے رہیں گے اس کے علاوہ بات کریں اگر سواست کی تو سواست آپ کا سامان ہے سواست کے لیے بھی بہت اچھا ماہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے مین راسی کے جاتکوں کے پرتیک کام میں بادھا آنا اس پرکار کے یوگ اس اگست دو ہزاری کس میں بنے ہوئے ہیں تو اس ماہ کو آپ دھائر سے کٹیں اور کوشش کریں کوئی بھی نیا کام بیاپار کاروبار شروع نہ کریں اس کے علاوہ جو لوگ کہیں نہ کہیں نویش کیا کرتے ہیں وہ بھی سترکتہ برتے ہیں کہیں پر بھی نویش نہ کریں انیتہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ایسے یوگ بنے ہوئے ہیں تھوڑا ایک ساوزانی آپ کو اور بھی رکھنا چاہیے جو میندازی کی مہلائیں گرب ہوتی ہیں ان کو اس ماہ بھگوان شنکر کی آرادنا کرنی چاہیے انتہا گرب سے سماندھت سمسیا اتپن ہو سکتی ہے اس پرکار کے یوگ بنے ہوئے ہیں تو ید کسی بھی پرکار کی سمسیا ہے تو اوم چند شیخ رائے نمہ اس منطر کا آپ سہارہ لے سکتی ہیں یا چکتسک کی پرامرس آپ لے سکتے ہیں اور ویسے سبھی درسک اوم گرام گریم گروم سا گروے نمہ اس منطر کا ادھک سے ادھک جب کریں یا آپ بجرنگ بان کا پرتی دن پارٹ کریں اس سے آرثک آپ کو لاب تو ہوگا ہی ہوگا آنے والے سبھی سنکٹ بھی آپ سے دور رہیں گے تو یہاں تھا سنچھت میں مین راسی کے جاتکوں کے لیے اگست دو ہزار اکیس کا راسی فل ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے گا تاکہ سبھی درسکوں کو اس کی انفورمیشن مل سکے اس کے علاوہ جدی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آل کو کلک کر لیجئے گا تاکہ پرتیق ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں تنوزید یا آپ کا کوئی سار بجنک پریشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا میں اتھاسکر ریپلائی کروں گا میں اینک ترپاٹھی کو انما دیجئے کلپناو پستیت ہوں گے اگلی راسی کی چرچہ کے ساتھ نمسکار